اسلام علیکم ویورس آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت سادہ سی دیسی سٹائل میں چکن کڑاہی جو کہ بہت چلدی بھی بن جاتی ہے بہت مہنت اور کام نہیں کرنا پڑتا اور بہت مزے کی بنتی اتنی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہو تو آپ بنائیں گے تو دیکھیں گے آپ کتنی اچھی بنتی ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے چکن دہی لیسن اڈرہ کا پیس ٹرماتر ایک چھوٹا سا پیاس اور یہ ہے جس سونٹ یہ جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سونٹ جو ہے یہ مل جاتی ہے اس طرح پیسیز میں بھی اور پیسی ہوئی بھی لیکن ہمیں چاہیے ہے جناب یہ بڑے بڑی سی سب سے پہلے جی ہم کڑا ہی لیتے ہیں چولے پھر میں نے اس کو رکھ دیئے اس میں ڈالتی ہوں ایک کلو چکن اس میں ڈالتی ہے جی میں نے لسنہ ترک کا پیس اور وہ جی چھوٹا سا ایک پیاس پڑا ہوتا اس کو میں نے بلکل اچھی طرح گرینڈ کر کے اسی میں ڈال دیا اور چھوٹا سا پانی ڈال کے پھر گرینڈ کیا تھا یہ اب ڈالی میں نے سونٹ اور یہ پونہ کپ ڈالا میں نے اس میں آئل کا بہت زیادہ تیل نہیں ڈالنا کوئی ہمارے کوئیں ہیں کیا کہ ہم تیل ڈالیں یہ جی ڈالا ہے میں نے پسا ہوا دھنیا ون ٹی سپون لال مرچ ڈالی ہے جی میں نے ون ٹی سپون اور یہ حلدی ڈال رہی ہوں پونہ ٹی سپون اور چناب اب میں ڈالوں گی اس میں زیرہ اور پہلے زیرے سے پہلے میں ڈالا ہے نمک میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے اچھا جی اگر آپ تھوڑی سے تیکھا کھانا بسلن کرتے ہیں تو مرچے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن مرچے میں ابھی بعد میں اور بھی ڈالوں گی یہ جی ڈالی ہے میں نے جو پیپری کا پاودر ہوتے ہیں نا تاکہ اس کا کلر ریڈ بریڈ سا آئے یہ جی میں نے پانچ ادد بڑے بڑے ٹوماتر تھے جو آپ کو دکھایتے ہیں شروع میں ان کو میں نے اچھی طرح سے کٹ لیا ہے یہ وہ ڈال دی ہے جی اور ڈال کے ان کو چمت سے جی میں نے کیا ہے مکس تاکہ یہ بہن بھائی مکس سے ہو جائیں اچھا جی اب ذرا سا پانی ڈال کے میں اس میں کروں گی کیا کہ ڈھک گن دوں گی اس کے اوپر پانی میں نے ڈالا ہے صرف ہاپ کو اور یہ اتنا سا چولے کی آنچ میں نے کر دی ہے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہماری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں آنچ کا ہمیں پتہ نہیں چلتا اس لئے میں نے آنچ آپ کو دکھا دے یہ پانچ منٹ ہو گئے پکتے ہوئے چکن نے اپنا بھی پانی چھوڑا اور ٹوماتروں نے بھی تو میں نے اس رائے دکھا کریں گھن بڑھنا مجھے دوبارہ میں نے ڈھک کن اٹھایا اور چیک کیا یہ جی میں ساتھ ساتھ چک کر دی چاہوں گی اور جو ٹوماتر ہیں ان کو کا ذرا میں اچھی طرح پیٹائی لگاتی جاؤنگی ان کے میش کرتی چاہوں گی اور جناب یہ جی میش 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 کیونکہ جو بہت سے بچے ایسے ہیں جو تمہاٹر کھانا پسند نہیں کرتے ان کے موں میں آتا ہے تو یہ اس لیے میں نے اس کو اچھی طرح سنکس کر لیا اور بھنائی کرنے پر کوئی کمپرمائز نہیں بھنائی کرتے رہنا ہے یہ جی میرے پڑوس کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے درجنوں بچے ہیں باہر نکلتے ہیں اس وقت تو ان کا شور ہوتا ہے اچھا جی اب آپ سوچ رہوں گے یہ کیا ڈالائیے اوائل مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے اوائل ڈالا اب ایک کپ دہی کا میں نے پھینٹ کے ڈال دیا لیکن آنچ کیجئے آہستہ کیونکہ اگر آہستہ کر کے نہیں ڈالوں گی تو پھر یہ دہی جائے گا پھٹ تو جی یہ ہری مرچیں میں نے تھوڑی سی اس میں کارڈ کے ڈال دی تھی تاکہ اس میں ہری مرچوں کا اروما بہت اچھا سا جائے اب ڈال رہی ہوں جی کالی مرچ کیونکہ تقریباً کوئی کھو چکا اور ہری مرچ کے بعد ہری مرچ ڈالی کالی مرچ ڈالی اور تھوڑا سا ڈالا میں نے گرہ مسالہ سب کچھ ڈال گیا جی اب اس کو ہم کریں گے جی اس کا پانی برکل خوشک جو دہی کا تھا تاکہ تیل آ جائے تیل آ گیا جی یہ پک گئی تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگے بہت ہوئے تو آپ کے بارہ منٹ لگ جائیں گے جی چکن کڑا ہی تیار ہے اور کون کہتا ہے کہ چکن کو بہت زیادہ بھونے اور سمیل چلی جائے گی نہیں جائے گی کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس میں ذرا بھی نہ کوئی چکن میں سمیل اور اتنا مزیدہ فٹا فٹ مہمان آئے تو آپ بنائیں اور دات پائیں یہ جی سروین کے لیے تیار ہے میں نے چکے جانا ہے جی کالیج اور صبح کے تقریباً ساڑھے چھے ہو چکی ہیں اور اس ٹائم پہ میں اپنا ناشتہ شروع کر دیتی ہوں لیکن آج میں لیٹ ہو رہی ہوں تو جلدی جلدی مجھے سرف کرنے کے لیے اس کو پریزنٹ کرنا ہے فٹا 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 تو جی یہ ٹیماتر ہے میں نے لیا سوری ٹیماتر نہیں تھا یہ لیمن تھا لیمن لیا لیمن کو کیا جی میں نے سکویس اچھی طرح سے تاکہ سوی اور اچھا کھٹا بن سا آج ہے اور بہت اچھی سے لگے یہ میں نے گریوی والی بنائی ہے تاکہ سب کھا سکے صرف بوٹیاں بوٹیاں نوہ آخر میں بچ جائیں پر نہ ہوتا یہ ہے کہ کڑاہی میں آخر میں بوٹیاں بچ جاتی ہیں وہ پھر ہم خالاتین کو کھانے پڑتی ہیں یہ جی تھوڑا سی میں خوبصورتی کے لیے ہری مرچ اس میں ڈال دوں گی یہ جی یہ اس وقت صبح کے ٹائم میں میں رسک نہیں لے سکتی ٹائم سے شورٹ ہو رہا ہے ٹائم لیٹ ہو رہی ہوں میں باہر تیاری میں لگا ہوا ہے دھنیا لیکن وہاں سے لے کے آنا اتنا آسان نہیں ہے ٹائم لگے گا مجھے اس لئے جلدی جلدی میں نے یہ آپ کو یہ دیکھے تھوڑا سا گھندا بھی ہو گئے شیٹ کے اوپر گر گیا لیکن چلے گا جی کمپرمائز کیا کریں یہ جی میری خوبصورت سی مزیدار سی دیسی سٹرائل کی چکن کڑایا بھی کھائیں انجوائے کریں مجھے توائیں اچھی لگے تو میرے چینل کو سپریڈ ضرور کیچئے گا اپنے چاہنے مولوں کو ضرور بتائے گا یہ کھا کے ضرور بتائے گا کیسی لگی اگر میری یہ ریسپی اچھی لگی تو لائک اپنا نہ بھولیے گا اور جو چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں اجازت دیجئے سفینہ کو اللہ حافظ